بابر دوارہ لکھت کتاب بابر نامہ کے انصار میو قوم پورے بھارت کی سب سے لڑاکو اور طاقتور قوم ہیں میواتی راجہ حسن خم میواتی نے بارہ ہزار میووں کو ساتھ لے کر بابر کے خانوا کے ادھمے پسی نے چھڑا دیے تھے رانہ سانگا کی راجپوت سینہ تتھا حسن خم میواتی کی میو سینہ خانوا کے میدان میں بابر کو ہرانے کے لیے ایک ساتھ مل کر لڑی تھی راجپوت اور میو بڑی بہدری سے لڑے لیکن زہیر الدین بابر کی توپوں کے سامنے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس یود میں حسن خم سہید بارہ ہزار میو شہید ہوئے میواتیوں نے مسلم ساسک زہیر الدین بابر کا ساتھ نہ دے کر اس یود میں دیز بھگتی کا پرمان دیا میواتیوں میں لڑنے کا اتنا جذبہ تھا کہ مئی 1857 سے لے کر ستمبر 1857 تک یعنی ماتر چار مہنوں کے اندر انگریز کے لیاستوں کو خطے کر کے دن لیپے کب جا کر چکے تھے اور پھر اگلے ایک سال تک یعنی ستمبر 1858 تک وہ صرف میواتیوں سے لڑے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 1857 کی کرانتی کا ہریانہ میں پہلا ودرو میوات سے ہی شروع ہوا تھا مفتی شدر الدین اور مولانا ایوج کھانے کسانوں اور مزدوروں کو اکھٹا کر کے انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کی تھی جس میں میواتی ہندووں نے بھی بلیدان دیا تھا ہریانہ میں 3467 لوگ شہید ہوئے تھے جن میں 234 میواتی تھے ان شہیدوں کی یاد میں روپڑا کا گاؤں میں شہید منار ستھاپت کیا گیا ہے جہاں ہر ورش شہید دیوش منایا جاتا ہے دہانی دلی سے دکشن کی اور ماتر سات کلومیٹر بسی میوات علاقے کا وکاس کا پہیا تو مانو تھمسا گیا تھا بجلی پانی کی سمسیا سے میوات جھوزتا رہا حکومت نے میوات کے لئے آدھونک وکاس کی کوئی پہل نہیں کی ریل اور یونیورسٹی کے مددے میوات میں اٹھتے رہے میواتیوں کی نظر ہر بار سب سے زیادہ ریلوے بجٹ پرٹی کی رہی لیکن میوات میں ریل کی سیٹی نہیں سنائی دی میوات کی راجلیتی کے دنگل میں تین خاندان باجی مارتے آئیں جن میں رحیم کا خاندان طیب خاندان اور کرشید خاندان سامن ہے رحیم خان نے سکھ چھائی ستر میں آئی ٹائنگ اور اٹاوٹ انجنئنگ کولیج دیئے اسے نیک دل انسان کہا جاتا ہے وہیں طیب خاندان کو میوکوم کا ہتیسی مانا جاتا ہے طیب کے نام تین راجیوں سے منتری بننے کا ریکورڈ بھی ہے کرشید خاندان نے میوات کو چھوٹی موٹی سوگاتے دی وہی ہوم منسٹر سردار خان نے اپنے ڈھائی سال کے منتری کال میں ہجارے لڑکوں کو سرکاری نوکری دلائی اور سردار خان نے پرساسن پر سکن جاکس اسے کرپسن مفت کر دیا تھا ان تینوں خاندانوں کے وارث بھی کئی بار ستہ پر رابط کر چکے ہیں میوات بھائی چارے کی ایک مثال رہا ہے مسلم بہول علاقہ ہونے کے باوجود یہاں آج تک دنگا نہیں ہوا دنیا کے سب سے بڑے دھار میں سنگٹھن تبلی کی جماعت کو مولانا علیاس نے میوات سے ہی شروع کیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میواتیوں کی محنت کے بل پر آج تبلی کی جماعت سنگٹھن ڈیڑھ سو سے زیادہ دیشوں میں چل رہا ہے کسی بھی طرح کی سویدھا نامر میں کے باوجود بھی میواتیوں میں سے کئی ستارے نکلے جنہوں نے دیش دنیا کے اندر آگے جاتے بہت نام کمائے ہیں کرکٹ آل راؤنڈر سہباز احمد بھارتی کرکٹ کا چمک تشتارہ ہے جو اگلے سیزن میں آئی پیل کی ٹیم آر سی بی کی طرف سے کھیلے گا ہریانہ کے اسری پہلوان ناصر حسین صوفی گائک سویبو سلمان علی پچاس ایجوکیشن ایپ پھری دینے والا عمران آرمی کیپٹن امن علانہ جیسے ستاروں نے بھی میوات کا نام روشن کیا ہے